نمسکار دوستو دیوالی سے پہلے مالا مال ہوا مزدور چمکی قسمت خادان میں ملا 35 لاکھ روپے کا ہیرہ انسان دن رات مزدوری کر کے اپنے جیون کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوسس کرتا ہے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو اپنی محنت کا فل ملے لیکن محنت کے ساتھ ساتھ قسمت بھی ساتھ دے تو ویکتی کو اپنے دوارہ کیے گئے پریسرم کا فل عوض سے ملتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ مزدور دن رات محنت کرتے ہیں پر انتو جتنا کام وہ کرتے ہیں اتنے میں گھر کا گجارہ ٹھیک پرکار سے چلا پانا ہی مسکل ہو جاتا ہے لیکن اگر اچانک ہی کسی کی قسمت بدل جائے اور لاکھوں کا ہیرہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی آپ سب ہی لوگوں نے یہ صرف کہاوتوں میں ہی سنا ہوگا لیکن ایسا سچ میں ہوا ہے جی ہاں قدرت نے ایک مزدور کو دیوالی سے پہلے ایک بڑا توفہ دیا ہے دراصل ہیرہ کھادان میں سے مزدور کو لگ بھگ 35 لاکھ روپے کا ہیرہ ملا ہے قدرت اس مزدور پر اتنی مہربان ہوئی کہ اس کی قسمت ہی بدل گئی دیوالی سے پہلے قدرت نے جو دیوالی کا گفٹ اس کو دیا ہے اس سے اس مزدور کے پورے پریوار والے بے حد خوش ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ دیوالی سے پہلے ہی قدرت دوارہ ملے توفے سے مزدور کی قسمت بدل گئی ہے ہم آپ کو جس مزدور کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں اس کا نام بلویر سنگھ یادو ہے جس کو ہیرہ کھادان میں ہیرہ ملا ہے سات دسملوں دو کیرٹ کے اس ہیرے کے قیمت تقریباً 35 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جیسے ہی مزدور کو یہ ہیرہ ملا اس نے ہیرہ کاریالے میں اس کو جمع کروا دیا بہت ہی سیگھر اس مزدور کو اپنی محنت کا فل ملے گا ملی جانکاری کے نصار بلویر سنگھ ایک مزدور ہے ان کی آرثی کستیتی ٹھیک نہیں تھی لوگ ڈاؤن کے دوران ان کے پاس کام دھندہ نہیں تھا تب انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہیرہ کھادان کھودنے کا نرڈہ لیا جس کے لیے اس نے ہیرہ ویبھاگ سے آویدن بھی کیا تھا خدائی کے دوران ہی اس کو یہ اجول قسم کا ساتھ دسنو دو کیریٹ کا بڑا ہیرہ ملا ہیرہ ملنے کی وجہ سے مزدور بلویر سنگھ یادو اور اس کا پریوار بہت خوش ہے دیوالی سے پہلے ہیرہ ملنے کی وجہ سے ان کے گھر پریوار کی خوشیاں کئی گناہ آدھگ بڑھ گئی ہیں فیلحال ہیرے کو مزدور بلویر سنگھ یادو نے ہیرہ کاریالے میں جمع کروا دیا ہے آگامی دنوں میں ہولنے والی نیلامی میں اس ہیرے کو رکھا جائے گا نیلامی میں ہیرہ بکنے پر رویلٹی کاٹنے کے پسچاس سے اس راسی ہیرہ مالک کو پردان کی جائے گی مزدور کو اپنی محنت کا فل عوض سے ملے گا آپ کو بتا دے کہ جلہ پٹری بجریہ گرام پنچائت کے کرشنا کلیان پورا گاؤں کی اتھلی ہیرہ کھادان میں بلویر کو یہ ہیرہ ملا تھا یہ ہیرہ بہت اچھی کوالٹی کا بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پنہ کی پہچان پوری دنیا میں ہیروں کی کھادانوں کے لیے ہے یہاں پر کئی بار اس سے پہلے بھی مزدوروں کو ہیرہ مل چکا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران اتھلی خادان میں ملے ہیرے نے مزدوروں کی قسمت چمکائی تھی آپ کو بتا دے کہ سبل نام کے مزدور کو بھی جورا پور کی اتھلی خادان میں تین ہیرے مل چکے ہیں جس کی قیمت 20 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کے بیچ بتائی جاتی ہے خادان میں ملے ان بسکیمتی ہیروں نے مزدور کو ملا مال کر دیا ہے تو دوستو ایسی ہی روچک جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکرسن کو آن پیک کلک کر لیں موسیقی